موت کیا ہے؟ سب سے پہلے میری موت پر مجھ سے جو چھین لیا جائے گا وہ میرا نام ہوگا اس لیے کہ جب میں مر جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ لاش کہاں ہے اور مجھے میرے نام سے نہیں پکاریں گے اور جب نماز جنازہ پڑھانا ہو تو کہیں گے کہ جنازہ لے آؤ میرا نام نہیں لیں گے اور جب میرے دفنانے کا وقت آ جائے گا تو کہیں گے کہ میت کو قریب کرو میرا نام بھی یاد نہیں کریں گے جب میں مر جاؤں گا قبر کے قریب لائے جاؤں گا اس وقت نہ میرا نسب اور نہ ہی قبیلہ میرے کام آئے گا اور نہ ہی میرا منصب اور شہرت کتنی فانی اور دھوکے کی ہے یہ دنیا جس کی طرف ہم لپکتے ہیں پس اے زندہ انسان خوب جان لے کہ تجھ پر غم و افسوس تین طرح کا ہوتا ہے نمبر ایک جو لوگ تجھے سرسری طور پر جانتے ہیں وہ مسکین کہ کر غم کا اظہار کریں گے نمبر دو تیرے دوست چند گھنٹے یا چند روز تیرا غم کریں گے اور پھر اپنی اپنی باتوں اور ہنسی مزاک میں مشغول ہو جائیں گے نمبر تین زیادہ سے زیادہ گہرا غم گھر میں ہوگا وہ تیرے اہل و عیال کو ہوگا جو کہ ہفتہ دو ہفتے یا دو مئینے اور زیادہ سے زیادہ ایک سال تک ہوگا اور اس کے بعد وہ تجھے یادوں کے پنوں میں رکھ دیں گے لوگوں کے درمیان تیرا قصہ ختم ہو جائے گا اور تیرا حقیقی قصہ شروع ہو جائے گا وہ ہے آخرت کا قصہ تجھ سے چھین لیا گیا تیرا جمال تیرا مال تیری صحت اولاد اور جدا ہو گئے تجھ سے مکانوں محلات بیوی غرز ساری دنیا اور کچھ باقی نہ رہا تیرے ساتھ سوائے تیرے عامال کے اور حقیقی زندگی کا آغاز ہوا اب سوال یہاں یہ ہے کہ تُو نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے اب سے کیا تیاری کی ہے یہی حقیقت ہے جس کی طرف توجہ چاہیے اس کے لیے تجھے چاہیے کہ تُو احتمام کرے فرائز کا نوافل کا پوشیدہ صدقہ اور صدقہ جاریہ کا نیک کاموں کا رات کی نمازوں کا شاید کہ تُو نجات پا سکے اگر تُو نے اس ویڈیو سے لوگوں کی یاد دھیانی میں مدد کی جبکہ تُو ابھی زندہ ہے تاکہ اس امتحان گاہ میں امتحان کا وقت ختم ہونے سے تجھے شرمندگی نہ ہو اور امتحان کا پرچہ بغیر تیری اجازت کے تیرے ہاتھوں سے چھین لیا جائے اور تُو تیری اس یاد دھیانی کا اثر قیامت کے دن تیرے عامال کے ترازوں میں دیکھے گا اور یاد دھیانی کرتے رہیے بے شک یاد دھیانی مومنوں کو نفع دے گا میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ اے رب اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں سورہ منافقون تب انسان یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا نماز پڑھوں گا روزہ رکھوں گا علماء نے کہا کہ میت صدقے کی تمنا اس لیے کرے گا کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اس لیے صدقہ کسرت سے کیا کرو بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا اور آپ اس وقت اگر صدقہ کر سکتے ہیں تو دس سیکنڈ کے اندر اندر اس میسیج کو نصیحت کی نیت سے پھیلا دیں موت کے وقت بھی شیطان کا بھاری حملہ ہوتا ہے یا رب کریم اس وقت بھی ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا آمین سم آمین یا رب العالمین دوستو ستہ جاریہ کے لیے ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ہمارے بعد بھی اسلاح کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے جزاک اللہ خیرہ